ہلو مائی پرائملی میں پرکاش شکت ہو گئی تو اس کا فیٹنے دور سے دو آپ سبھی کے لئے آج کا میرا بیک ورکاوٹ ٹوٹین ٹریننگ ورکاوٹ لے کے آ چکا ہوں تو آپ سب تیار ہو جائے اسے پرفارم کرنے کے لئے بہت انٹریسٹنگ اور بہت مجھے دار ہوگا آج کا ہمارا بیک ورکاوٹ اور یاد رکھئے اس بیک ورکاوٹ کو آپ کو بس کرنا کچھ نہیں ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے صحیح پوشٹر اور صحیح فارمیٹ میں پرفارم کرنا ہے تاکہ آپ بھی اپنے بیک کو بگر بیک میں کنورٹ کر سکے ہمارے ساتھ ملکے نیچرلی اور جتنے بھی نئے بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو پسند آئی گی تو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا تاکہ آپ لوگوں تک بھی سارے ویڈیو کے ناوٹسٹین پہنچ سکے اور آپ بھی ایک نیچرل مسل بیلڈنگ گول ورکاوٹ کے تروں ہمارے ساتھ ملکے اچھیب کر سکو تو چلیے بینہ ٹائم ویشت کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا بیک ورکاوٹ دینے والے ہیں ہم اپنے باڈی بے ٹریننگ سے جو کہ بہت سیمپل ہے آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ اس طریقے سے راڈ کا use کرتے ہوئے اسے پرفارم کریں گے جو آپ لوگوں کا پندرہ پندرہ کا تین سیٹ ہوگا اور یہ پندرہ پندرہ کا تین سیٹ آپ لوگوں کو بینہ روکے پرفارم کرنا ہے جتنا کم ریسٹ میں کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے ایفیکٹی ہوگا یہ ہو جانے کے بعد آپ یہاں پہ تو ڈمبل لے لیں گے میں نے پہلے سے ان کلائنٹ بینچ کو ایسے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کیسے اسے پرفارم کرنا ہے یہ اس طریقے سے آپ اس ڈمبل والے کو پرفارم کریں گے جو آپ کا تیرہ تیرہ کا تین سیٹ ہوگا اور جیسے آپ یہ تیرہ تیرہ کا تین سیٹ پرفارم کر لیں گے یہی پہ آپ اس طریقے سے اس ڈمبل کو بھی تیرہ تیرہ کا تین سیٹ پرفارم کر لیں گے جہاں آپ لوگ کو کوئی ہائی فائی ویڈ نہیں لینا ہے نارمل ویڈ سے دیکھ لیجئے ہاتھ آپ کیسے رہے گا اور آپ کو ایسے کیچن ہے تو یہ دونوں آپ کو پرفارم کر لینا ہے تیرہ تیرہ کا تین سیٹ بٹ فرسٹ آپ اسے تیرہ تیرہ کا پورا کمپلیٹ کریں گے تین سیٹ اس کے بعد پھر اسے پندہ تیرہ تیرہ کا تین سیٹ پورا کمپلیٹ کریں گے یہ دو ویریشن کے بعد آپ کا باربل میں آئے گا جو آپ لوگ کو پرفارم کرنا ہے کس طریقے سے وہ دیکھ لیجئے تو یہ آپ باربل میں آپ کو نارمل طریقے سے نیچے لینا ہے اور آپ جو آپ لوگ کا در دس کا تین سیٹس ہوگا تو یہاں پہ میں اب آپ لوگ کو ویٹ بتانا چاہوں گا تو جو مینویل بوڈی ویٹ ٹریننگ کا وہ تو گلز بہت سیم کر لیں گے پندہ پندہ کا تین سیٹس جیسی وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ دمبل لیں گے آپ تو دمبل میں ساڑھ ساڑھ کا ویٹ سینئر اور انٹر میڈیٹ کا ہوگا جونئر اور بیگنر کا پانچ کلو کا ویٹ ہوگا اور گلز کا بھی پانچ کلو کا ویٹ ہوگا کیونکہ آپ کو دونوں ہی پرفوارم کرنا ہے پانچ کلو کے ویٹ سے کریں گے جیسی وہ ہی ہے адцабی کلو کلیٹ د clapping جزیراار سر پرفورم کریں گے اس کے بعد تین سیٹس لگات تاریخ سے پرفارم کریں گے یہاں پہ باربل پہا جائے گے اور باربل میں آپ رہنے کو ڈھ突ھ کا تین سیٹ پرفورم کرنا ہے جہاں پہ بیٹ ہوگا سینئر کا سنیر کا سکسٹی کےز انٹر میڈیٹ کا پھتی فائیٹ بیس کلو کا روڈ کا بھیٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کا اوورال یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم مشین پہ جائیں گے مشین میں بھی آپ لوگ کا ایک طرفہ ویریشن ہے جو میں نے ابھی تک آپ لوگ کو نہیں دیا تھا پہلی بار دے رہو اس لئے دونوں طریقے سے آپ کو پر فارم کر کے دکھا دے رہو فرسٹ میں یہاں پہ ایسے کراس کر لوں گا اور کراس کر کے ہلکا سا جھگ جاؤں گا اور اس طریقے سے اسے میں پر فارم کروں گا دونوں سائٹ سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ کرتا میں اس طریقے سے نہیں کیونکہ آپ کو دکھانا جب رہی تھا ایکچوال میں یہ ہم اس طریقے سے کریں گے جو ہمارا مشین میں نے آپ لوگوں کو دکھا ہے یہ ٹونٹی بار کا بس ایک سیٹ پر فارم کریں گے جیسی ہے ٹونٹی بار ہو جائے گا پھر آپ اسے اوپر کر لیں گے اور اوپر کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ پھر سے کراس کریں گے اور اس طریقے سے آگے سے بھی دکھا دے رہو ٹونٹی ٹونٹی کا ایک سیٹ لیں گے بس تو یہ دو ویریشن ہو گئے اور جیسے آپ لوگوں کو یہ دو ویریشن ہو جائے گا یہیں پہ آپ پھر تیسرا والا ویریشن جو ٹونٹی کا سلپ ایک سیٹ ہوگا تو یہ تینوں ویریشن کو آپ لوگ کو ٹونٹی ٹونٹی کا ایک سیٹ پر فارم کر لینا ہے اور ون بائی ون کریں گے پہلے آپ اسے کمپلیٹ کریں گے ٹونٹی بار پھر آپ اوپر لے جا کے اسے کراس میں ٹونٹی بار لیں گے پھر بھٹنے کے بعد بیٹھ کے اسے ٹونٹی بار لیں گے ایک سیٹ لے لیں گے اس کے بعد پھر سے ہم اپنے مینول ٹریننگ کے طور شرطیں ڈمبل کا اور پلیٹ کا یوز کرنے والے کیسے کریں گے وہ آپ کو بتا دے رہا ہوں فرسٹ آپ یہاں پہ اس طریقے سے بیٹھ جائیں گے اور بیٹھنے کے بعد آپ اس طریقے سے فلائی پرفارم کریں گے اور جیسے ہی آپ کا یہ فلائی ہو جائے گا جو آپ کو تیرہ تیرہ کا تین سیٹ لینا ہے جہاں پہ ویٹ کسی کو بھی ہائی فائی نہیں لینا ہے سینئر کا اور انٹرمیڈیٹ کا ساڑھے ساتھ کلو رہے گا بیگنر اور جونئر کا پانچ کلو گلز کا ڈھائی کلو میں رہے گا تیرہ تیرہ کا تین سیٹ آپ اسے لگاتا آپ پرفارم کریں گے جیدہ جیدہ ریسٹ نہیں لینا ہے بینہ ریسٹ کے کم ٹائم پر پرفارم کرنا ہے اور جیسے یہ پرفارم ہو جائے گا پھر آپ یہاں کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ ایسا پلیٹ لیں گے اور پلیٹ میں آپ اس طریقے سے اسے پرفارم کریں گے جو آپ کا تیرہ تیرہ کا تین سیٹ رہے گا اور یہاں پہ بھی زیادہ ہائی فائی بیٹ نہیں لینا ہے سینئر ٹونٹی کی لوگ کا پلیٹ لے لیں گے انٹر میڈیئٹ بھی ٹونٹی کا لیں گے جونئر بینر پندرہ کی لوگ کا پلیٹ لے لیں گے بینر یہاں پہ بارہ یا دس کا پلیٹ لیں گے اور گلز بھی دس یا ساڑھے ساتھ کا پلیٹ لیں گے تیرہ تیرہ کا تین سیٹ اسے بھی لگاتار کر لینا ہے اس کے بعد پھر سے ہم باربل کا پرفارم کریں گے ورکاؤٹ پھر باربل میں آپ آ جائیں گے اور باربل میں آپ لوگ کو اس طریقے سے رومینیا لفٹ لینا ہے جو آپ کا ددس کا تین سیٹس ہوگا اور جیسی آپ لوگ کے یہ رومینیا ہو جائے گا ددس کا تین سیٹس جہاں پہ آپ لوگ کو ویٹ سینئر کو ایٹی کے جی انٹرمیڈیٹ کو سیونٹی کے جی جونئر کو سکسٹی کے جی بگنر کو بھی سکسٹی کے جی اور گلز کو سپٹی کے جی میں پرفارم کرنا ہے ددس کا تین سیٹس بھی نہ رکے جتنا فاسٹ کریں گے اتنا اچھے افیکٹ دیکھنے مل پائے گا اس کے بعد اب جو مشین آپ پرفارم کریں گے اسے آپ اچھے سے دیکھئے اچھے سے دیکھنا تب ہی سمجھ آئے گا فرسٹ آپ یہاں پہ بہت زیادہ ویٹ لگا ہوگا اسے لیں گے دس بار جیسی آپ لوگا یہ آلا وائیڈ آلا دس بار ہو جائے گا اسے لیں گے اس لیں کہ تتن بار آپ یہاں پہ کلوز کو بھی دس بار لیں گے اور جیسی آپ پہ کلوز والا دس بار ہو جائے گا یہاں پہ آپ اس موشین کو دس بار لیں گے اور جیسی دس دس بار ہوا پھر واپس آپ تھوڑا دیر کا ریشت کیے پھر آپ نے اسے دس بار لیا پھر آپ نے اسے دس بار لیا پھر آپ نے اسے دس بار لیا تو یہ آپ کا 20 بار رہے گا بس ایک سیٹ لینا ہے مطلب اسی طریقے سے پہلے وائٹ دس بار یہ دس بار یہ دس بار پھر وہی سے دس بار پھر یہ دس بار پھر یہ دس بار complete ہو جائے گا ایسی weight آپ کوشش کریے گا جیادہ سے زیادہ لے سکے machine کا weight آپ اپنے حصاب سے choice کر لیں گے یہاں پہ آپ کے backs overall پورے بھر چکے ہوں گے اور بھرنے کے بعد اور مجھے آگا perform کرنے میں توکہ آپ پھر سے ہم body weight training کا use کریں گے تو یہاں body weight training میار first آپ اسے perform کریں گے جو آپ لوگ کا 15-15 کا 3 set ہوگا جیسے آپ لوگ کا body weight training 15-15 کا 3 set ہو جائے گا اس کے بعد آپ دمبل لیں گے اور as visible normal طریقے سے آپ یہ incline bench دمبل لیں گے اس طریقے سے اور جیسے آپ کا یہ ہو جائے گا incline bench دمبل پھر آپ یہیں پہ single hand dumbbell اس طریقے سے لے لیں گے پھر آپ 15-15 کا 3 sets رہ گا یہ 13-13 کا 3 sets رہ گا جہاں پہ weight senior کا 17 kilo intermediate کا 17 kilo junior اور beginner کا 15-12 kilo اور girls کا 10 kilo یا ساڑھے ساتھ kilo weight میرا ایک انداز ہے آپ لوگ اوپر نیچے کر سکتے weight کو but جو بھی آپ weight لیں گے وہ challenging ہونا چاہیے یہ دھیان رکھئے تاکہ آپ کے legs اچھے سے improve ہو سکے آپ کے backs میں اثر دیکھ سکے آپ کو اس لئے weight آپ اپنے حساب سے جبھی بھی لیتے وہ weight آپ کو challenge کرنا چاہیے کہ اگر میں 13 بار دے رہا تو 10 بار بھی پڑے تو بہت مشکل سے پڑے اور جب ایسے آپ training کریں گے اور زیادہ rest نہیں لیں گے تب جا گے یار ایک muscles building goal naturally achieve ہونے start ہوگا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کا incline bench ہو گیا پھر جب آپ single hand dumbbell پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ weight اور بڑھا دیں گے increase کر لیں گے senior 20 سے 25 kg intermediate 17 سے 20 kg beginner 15 سے 17 kg juniors 12 سے 15 kg girls 10 سے 12 kg چتنا زیادہ چیئے تب جا گے آپ دیکھئے proper back کیسے آپ کو develop ہونا start ہو جائے اس craving کے طرح تو یہ آپ دونوں کا مطلب یہ 2 variation ہو جائے گا تیرہ تیرہ اس کے بعد پھر سے ہم اپنے white t bar close t bar کی طرف چلتے تو یہاں آپ کو t bar ہے t bar machine کی طرف perform کرنا کیسے perform close کریں پھر آپ رکھ دیں پھر آپ white 5 bar لیں پھر رکھ دیں پھر close 5 bar لیں رکھ دیں 10 بار ہو گیا پھر 5 بار لی پھر 5 بار لی 15 ہو گیا پھر 5 بار لی پھر 5 بار لی تو اس سے بس آپ کو perform کرنا 20 بار سمجھانے کا طریقہ یہ تھا 5 5 5 5 5 5 ایسے کرتے ہو جب آپ 20 perform کریں گے تو اتنا جبردست muscle mind connection تو بنے گا بنے گا اور overall back train ہوگا اس طریقے کی ٹین اوہرال آپ کا بیک پوری طریقے سے بھر چکا ہوگا بڑ جب پورا بھر جائے اس کے بعد جب آپ ٹرین کریں گے تو بیک کا ریزلٹ اور اچھا آئے گا اس لئے آپ لو اپنے حساب سے یہاں پر پندہ پندہ کا تین سیٹ مارنا جن سے بینا سپورٹ پرفارم ہو تو بینا سپورٹ کر لیں گے اور جن سے سپورٹ کے ساتھ ہوگا سپورٹ کے ساتھ کریں گے تو یہاں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بینا سپورٹ ہی لینا ہے پندہ پندہ کا تین سیٹس ہے اوہرال پورے بیک آپ کے بھر چکے ہوں گے تو آپ اس طریقے سے سپورٹ میں سے پرفارم کر لیجئے گا چیسی یہ ہو جاگا اس کے بعد پھر سے ہم ڈبل بھی آتے ہیں بینچ کو آپ انکلائنٹ کر لیں گے اور فرسٹ میں آپ پہلے آپ اس طریقے سے اسے پرفارم کریں گے جو آپ کی جو آپ کا تیرہ تیرہ کا تین سیٹس ہوگا جہاں پہ کوئی ہیوی ویٹ نہیں لے گا سینئر ساڑھ ساتھ انٹر میڈیٹ بھی ساڑھ ساتھ جونئر ویگنر پانچ کلو گلس ڈھائی کلو میں لے لیں گے تیرہ تیرہ کا تین سیٹس جیسی یہ لگاتا ہے آپ پرفارم کر لیں گے اس کے بعد آپ تھوڑا سا بینچ کو ہلکا سا اور نیچھے لانے گے اور اور نیچھے لانے کے بعد آپ اسی طریقے سے ڈبل کو پکڑیں گے اور اس طریقے سے آپ اسے بھی تیرہ تیرہ کا تین سیٹ لیں گے یہاں بھی آپ لوگوں کو کوئی ہائی فائی ویٹ نہیں لینا ہے سینئر کا رہے گا ساڑھ ساتھ کلو انٹر میڈیٹ کا ساڑھ ساتھ کلو جونئر ویگنر پانچ کلو اور جونئر ویگنر پانچ کلو گلس ڈھائی کلو جیسے ڈھائی کلو سے دکھا رہا تو یہ بھی آپ لوگوں کو تیرہ تیرہ کا تین سیٹ لگاتا آپ کو فرم کرنا ہے اس کے بعد آپ پھر باربل پہ آئیں گے اور باربل میں ہوا اسے پر فرم کریں گے جو آپ لنکا پانچ پانچ کا مات رکین سیٹ ہوگا یہ دردس کا تین سیٹ نہیں جانے والا کیونکہ آپ کے لوگر بیک کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کرتا ہے اور بہت ہارڈ بھی لگتا پر فرم کرنے میں اور یہاں تک پہنچنے تک آپ لوگ شاید میرے حساب سے فول آن ڈپلیٹ ہو چکے ہوگے مطلب ہے آپ پورا ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہوگا آپ کا باڈی کی آپ پر فرم نہیں کرنا ہے بٹ یار جہاں ڈی ہائیڈریٹ فیل ہونے لگتا ہے سمجھ لوگ کے بعد جب آپ ٹرین کرتے ہو تو ایک 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 سٹریم ریزلٹ دیکھنے ملتا ہے باڈی تب آپ کی باڈی فائٹ لاؤز گول کو بھی اچھیب کرتی ہے مسل بیلڈنگ گول کو بھی اچھیب کرتی جب آپ اسے ایک سٹریم لیبل کی ٹریننگ کو پروائیڈ کرواتے ہیں کیا آپ کا مائنڈ ہمیشہ یہ چاہے گا کیا وہ کمفرٹ جو ان سے باہر نہ آیا ٹریننگ میں کمفرٹ جو ان سے اسے باہر نکالنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے تھوڑا سا ہارڈ کو ٹریننگ کو ایڈ کرنے ہی پڑے گا تب جا کے آپ کو ایک فرم دیکھے گا اور اسے پرفارم جرور کرنا کیونکہ لوگر بیگ بھی بہت امپورٹنٹ رول پرے کرتا ہے لوگر بیگ کے فیٹس بھی بہت تکیسے کٹ پاتے ہیں اس ٹریننگ میں ہاں لوگر بیگ کے لیے آپ سب کو یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگ جب بھی بیگ پرفارم کر رہے تو بینا بیلٹ کے نہ پرفارم کریں کیونکہ سیفٹی مست ایسنشیل ہے نکو کو انجیری ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ورک آؤٹ کرنے لائک بھی نہیں بچ ہوگی اس لیے یہاں پہ اپنوں کا یہ لوگر بیگ کا بھی ہو گیا تو یہاں پہ آپ کا یہ لوگر بیگ پہ بہت ایفیکٹ کرے گا اور آپ کا بیگ بھی اچھا رہا سا اپنی پروو ہو پائے گا مگر اس سے پرفارم جرور کریے گا جہاں کسی کو ہیوی ویٹ نہیں لینا ہے سینیر لیں گے پچاس کلو انٹر میڈیٹ چالیس کلو جونیر اور بیگنر تھرٹی کے جی اور گلز لے لیں گے 25 پیجی ڈھائی ڈھائی کا پیٹ لگا گے آج پچھ کا تین سیٹ لے لینا اسے بھی لگاتا زیادہ ریسٹ نہیں لینا کوئی بھی ٹریننگ میں آپ کو زیادہ ریسٹ نہیں لینا بیک کا اٹ لاسٹ مشین کا بھی آپ کو بچا ہوا ورکاوٹ ہے یہ آخری ہے جسے آپ فرسٹ اسے پرفارم کریں گے جو آپ کا ٹونٹی ٹونٹی کا ٹونٹی کا مگر کیسے پرفارم کریں گے پہلے آپ اسے دس بار لے لیں گے اور جیسے ہی آپ کا دس بار ہو جائے گا یہی پہ آپ بیٹھ کے اسے دس بار لیں گے اور اس کے بعد اسے دس بار لیں گے جیسے یہ دونوں آت کا دس بار ہو گئے پھر آپ یہی سے دس بار شٹارٹ کیے پھر اسے دس بار لیے پھر آپ نے اسے دس بار لیے اور at last پھر سے آپ نے اسے 10 بار لیا تو ایسے کرتے ہوئے 20 بار کا ایک ہی سیٹ ہے بس یہ 10 یہ 10 یہ 10 یہ پھر واپر 10 10 یہاں پہ overall آپ کا back cover call complete ہوتا ہے thank you for watching me and supporting ملتے ہم اپنے next video میں bye